کرونا آنکھیں دکھانے لگا شادی کی تقریب کرنے کی اجازت وزیراعظم کے زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس وزیراعظم نے بینل صوبائی بارڈر بند کرنے کا مطالبہ کر دیا کراسی سے انٹرنیشنل فلائٹس بھی بند کرنے کی تجویز وزارت خزانہ نے کرونا وارس سے نمٹنے کے لیے پانچ ارب روپے کے ہنگامی فرنڈز جاری کر دیئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں کہیں بھی خوراک کی قلت نہیں ہم نے دس ہزار کٹس خود منگا لی تھی ہم نے انڈیس آسپیٹل کے ساتھ ایم ایو کیا اور دس ہزار کٹس آرڈر کی وہ ہمارے پاس موجود ہیں یہ کام فیڈل گورنمنٹ کا ہے کورنٹین کا حکومت بلوچستان کا نہیں ہے کورنٹین کرنا میں اس نے بھی بتا چکا تھا کانسٹیوشن کے اندر فیڈل کام ہے تو پہلے تو ہم نے کہا اچھا یہ چودہ دن بعد آ جائیں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تشویش تھوڑی تب شروع ہوئی جب ہمارے ہی پوزیٹیو پیشنٹ آ رہے ہوں کہہ رہے ہمارے ہی کوئی پوزیٹیو بھی نہیں ہے وزیراعظم عمران خان کے خلاف فرنٹ لائن پر آ گئے کہتے ہیں گھبرانے کے ضرورت نہیں صورتحال کنٹرول میں ہے کرونا وارس ٹیسٹ کی دس ہزار کٹس ہم نے خود منگوالی وفاق دیت آفتان میں ذمہ داری نہیں نبھائی مراد علی شاہ کا شکوا وفاق کو ملک بھر میں ہوٹلز ریسٹورنٹس اور چائے خانہ بند کرنے کی تجویز تحریکی انصافی کرونا پر بھی سیاستی بیان بازی شروع کرتی عالمی ادارہ صحت وزیراعظم سندھ کے اقدامات کا موثر ہے جبکہ پی ٹی آئی کراچی کے صدر خورم شیر زمان کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کے انتظامات غیر تسلی بخش ہیں حکومت بیان بازیاں چھوڑ کر عملی اقدام کرے کرونا سے دنیا میں ہلاکتوں کی تعداد 6665 ہو گئی پونے دو لاکھ افراد متاثر ایران میں آج 139 ہلاکتیں تعداد 853 ہو گئی اٹلی میں مرنے والوں کی تعداد 1809 ہو گئی یورپ کے کئی ممالک میں ہو کا عالم لوگ گھروں میں قید سینکڑوں پروازیں منسوخ پاکستان سٹوک ایکسچینج میں تاریخی مندی ہنڈیکس میں 2375 پوائنٹ کی ریکارڈ کمی ٹریڈنگ 45 منٹ کے لیے روپنا بھی بڑی مارکٹ ساڑھے چھے فیصد سے زائد گر گئی سرمایہ کاروں کو 385 ارب روپے کا نقصان کرونا وارس کے باعث پاکستانی مریشت کو پانچ ارب ڈالرز کے نقصان کا خطشہ جیڈی پی ڈیڈھ فیصد تک کم ہو سکتی ہے ٹیکس وصولیوں میں 300 ارب کی کمی کا خطرہ موشی مہارین نے خطرے کی گھنٹی بچا دی پنجاب حکومت کا کرونا کے خطرے کے باوجود پناہ گاہیں بند نہ کرنے کا فیصلہ تجویز مسترد کر دی گئی اسلام آباد کی نیشنل یونیورسٹی آف موڈرن لینگوش نے حکومتی احکامات کی دھجیاں بھر خیر دی پابندی کے باوجود یونیورسٹی کھولی گئی جرمن لینگوش نیو ٹیک کے ریجسٹریشن جاری فارم جمع کرانے والوں کا شدید رش یکم جون دوہزار بیس سے ہمارا تعلیمی سال شروع ہوگا اور یکم جون سے پندرہ جون تک امتحانات ہوں گے تمام جماعتوں کے جو نمی اور دسوی کے علاوہ پندرہ جون دوہزار بیس کو نمی اور دسوی جماعت کے امتحانات شروع ہوگے چھے جولائی دوہزار بیس کو گیارویں اور بارویں جماعت کے جو ایگزیم سے وہ ہوں گے اور دونوں ایگزیم سے جو نمی اور دسوی کے ہیں اور گیارویں اور بارویں کے ہیں یہ دوپیر کی شفر ہوگا کرونا وارث کے باعث سن میں تعلیمی سال کا آغاز یکم جون سے ہوگا آٹھویں کے امتحان اسی دن شروع ہوں گے نمی اور دسویں کے امتحان پندرہ جون سے لیے جائیں گے گیارویں اور بارویں کے امتحان چھے جولائی سے شروع ہوں گے فیصلہ وزیر تعلیم سعید گنی کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا متحدہ عرب امراض نے پاکستان میں ویزا آپریشن موطل کر دیا صرف صفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کو ہی ویزا ملے گا امان کا تمام ممالک کے لیے فلائٹ آپریشن بند کرنے پر غور اطلاق آج رات بارہ بجے متوقع جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم کورٹ کے جج کا حلف اٹھا لیا چیپ جسٹس آف پاکستان نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے حلف لیا کراچی میں ایک اور عمارت چھو گئی کوسر نیازی کولونی میں چار منزرہ عمارت نے اپنی جگہ چھوڑ دی رہائشی عمارت کو خالی کرا کر گرانے کا کام شروع کر دیا گیا عالمی مبلغ پیرزادہ محمد رضا ساکر مصطفی 48 پرس کی ہو گئے محمد رضا ساکر مصطفی کے یومِ ولادت پر عقیدت مندوں کی خصوصی دعایں کرونا آنکھیں دکھانے لگا سندھ میں مزید 11 افراد میں وارث کی تصیق صوبے میں مریضوں کی تعداد 87 اور ملک میں 106 ہو گئی پنجاب میں کرونا کے دوسرے مریض کی تصیق ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں متاثرہ افراد کی تعداد 94 ہے سندھ سیکریٹریٹ بند ہونے سے سائلوں کی پولس سے ہاتھا پائی چمنت افتان ترخم وارڈر اور کردار پرہداری بند انتظامیہ نے مزارات کو بھی سیل کر دیا مزارکات کے دروازے بھی بند لوگوں کو چار دیواری میں شادی کی تقریب کرنے کی اجازت وزیراعظم کے زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس وزیراعظم نے بینل صبائی بارڈر بند کرنے کا مطالبہ کر دیا کراٹی سے انٹرنیشنل فلائٹس بھی بند کرنے کی تجویز وزارت خزانہ نے کرونا وارس سے نمٹنے کے لیے پانچ ارب روپے کے ہنگامی جاری کر دیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں کہیں بھی خوراک کے کلت نہیں کنسٹیوشن کے اندر فیڈل کام ہے تو پہلے تو ہم نے کہ اچھا یہ چودہ دن بعد آ جائیں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تشویش تھوڑی تب شروع ہی جب ہمارے ہی پوزیٹیو پیشنٹ آرہے ہوں کہہ رہے ہمارے ہمارے کوئی پوزیٹیو بھی نہیں وزیراعظم کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر آگئے کہتے ہیں گھبرانے کے ضرورت نہیں صورتحال کنٹرول میں ہے کرونا وارس ٹیسٹ کی دس ہزار کٹس ہم نے خود منگبالی وفاق دیت آفتان میں ذمہ داری نہیں نبھائی مراد علی شاہ کا شکوا وفاق کو ملک بھر میں ہوتلز ریسٹرنٹس اور چائے خانہ بند کرنے کی تجویز تحریک انصاف نے کرونا پر بھی سیاستی بیان بازی شروع کر دی عالمی ادارہ صحت وزیراعلا سندھ کے اقدامات کم اثر ہے جبکہ پی ٹی آئی کراچی کے صدر خورم شیر زمان کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کے انتظامات غیر تسلی بخشیں حکومت بیان بازیاں چھوڑ کر عملی اقدام کرے کرونا سے دنیا میں ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار چھ سو پینسٹ ہو گئی پونے دو لاکھ افراد متاثر ایران میں آج ایک سو انتیس ہلاکتیں تعداد آٹھ سو تریپن ہو گئی اٹلی میں مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو نو ہو گئی یورپ کے کئی ممالک میں ہو کا عالم لوگ گھروں میں قید سینکڑوں پروازیں منسوخ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ ہی مندی ہنڈیکس میں دو ہزار تین سو پچھتر پوائنٹ کی ریکارڈ کمی ٹریڈنگ پینٹالیس منٹ کے لئے روپنا بھی بڑی مارکٹ ساڑھے چھ فیصد سے زائد گر گئی سرمایہ کاروں کو تین سو پچاسی ارب روپے کا نقصان کرونا وارس کے باعث پاکستانی مریشت کو پانچ ارب ڈالرز کے نقصان کا خطشہ جی ڈی پی ڈیڑھ فیصد تک کم ہو سکتی ہے ٹیکس وصولیوں میں تین سو ارب کی کمی کا خطرہ معاشی مہاری نے خطرے کی گھنٹی بچا دی پنجاب حکومت کا کرونا کے خطرے دھجیاں بھر خیر دی پابندے کے باوجود یونیورسٹی کھولی گئی جرمن لینگویج نیو ٹیک کے ریجسٹریشن جاری فارم جمع کرانے والوں کا شدید رش اور سپین کے شہری کرونا کے خطرے میں بھی ورزش کرنا نہ بھولے اشپیلیا شہر میں کرنٹینہ کرار دی گئی پوری رہائش امارت کے مکین کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر ورزش کرتے رہے